بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدار اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ترہم فرمانے والا ہے آج میں آپ کو فیزکس کے اوپر جو ہے وہ مکمل گائیڈ لائن دوں گا کہ فیزکس کیا ہے اور فیزکس کی مختلف جو ہے برانچز وغیرہ کیا ہیں ابھی ہم نائند فیزکس کی بات کریں نائند فیزکس کا چپٹر نمبر ون جو ہے اس کے مطالق میں اشارہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے تیاری کر کے جو ہے وہ بورڈ پیپروں میں ہنڈر پوشنٹ مارک جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پیپر میں چوئیس ہوتی ہے اور چوئیس میں سے چوئیس ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے اس چپٹر میں سے آپ کو لانگ کسٹن جو ہے وہ نہیں اس میں سے بنتا لانگ کسٹن تین بنتے ہیں نائند کے پیپر میں جس میں سے جو دو آپ نے اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں تین میں سے دو آپ نے جو ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں ان کا جواب اور ایک آپ کے پاس صحیح ہوتی ہے اور وہ تینوں قوہسن جو ہیں وہ فرس چپٹر میں سے نہیں بنتے ایک قوہسن آپ کا بنتا ہے چپٹر نمبر 2 چپٹر نمبر 3 میں سے ایک بنتا ہے چپٹر نمبر 4 اور 6 میں سے اور لاسٹ وزادہ 3 قوہسن جو ہے چپٹر نمبر 7 اور 8 میں سے بنتا ہے it means یہ ہے کہ کوئل لان سوال اس میں سے نہیں آئے گا شارٹ سوال اور امسی کو جو ہیں وہی اس چپٹر میں سے لازمی آئیں گے اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ریڈ اوٹ کرنا ہے امسیگوز زیادہ طرح آتے ہیں اس کی اکتسائز میں سے اور کچھ امسیگوز بسے پوچھے جا سکتے ہیں بیٹ میں سے بھی اور شارٹ گوستنز جو ہیں وہ موسٹلی اس چپٹر میں سے آتے ہیں تو آپ نے اس کو شارٹ گوستن کے لحاظ سے اچھی طرح تیار کرنا اور اس کے امسیگوز اچھی طرح تیار کرنا ہے بارہ امسیگوز آتے ہیں نائنٹھ میں اور آپ کے پاس زیادہ چانس ہیں کہ اس کی اکتسائز میں سے آئیں لیکن تھوڑے چانس یہ بھی ہیں کہ آپ بھی اس میں سے اس کے مطابق وہ کوئی امسیگوز بنا دیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گے کون کونسی چیز ہیں جو امسیگوز اور شارٹ گوستن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جیسے اگر اس چپٹر کی بات کریں تو اس چپٹر میں جو ہمارے پاس اس چپٹر کی ہیڈنگ ہے وہ ہے فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ میرمنٹس ان کی پرمائش کن طریقوں سے کر سکتے ہیں اور ان پرمائش کو کس طرح سے امبیان کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ فیزیکل کونٹیٹیز میں جو بنیادی مقداریں ہیں بیس کونٹیٹیز ہیں وہ لیندھ لمبائی ہے ماش ہے ٹائم ہے اور جو ماخوض مقداریں یا ڈرائیو کونٹیٹیز ہیں وہ والیوم ہے ایریا ہے ویلوسٹی ہے ایکسلیویشن ہے اب ان کی میرمنٹ کرنے کے لئے جو انسٹرومنٹ ہم یوز کریں گے وہ بھی اس شپٹر میں ہم نے سٹیڈی کرنے پہلے تو فیزیکل کونٹیٹیز سٹیڈی کریں گے کون کون چاہیے ہیں بیس کونٹیٹیز ہیں ڈرائیو کونٹیٹیز ہیں پھر ان کو بیس یونٹ اور ڈرائیو یونٹ سے بیان کیا جا سکتا ہے پھر ان کو میر کرنے کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اسی سٹیڈیو گیج اس کی مد سے بھی ہم چھوٹی لینڈز معلوم کر سکتے ہیں اور یہ چار چیزیں آپ سفرش کر لیں کہ یہ آپ کے پاس لینڈھ میرنگ ڈوائیس ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم میرنگ ڈوائیس کے مطلق وہ ہے اس کے لئے سٹاپ واج کا استعمال اس نے بتایا ہو ہے کتنی قسم کی سٹاپ واج ہے ڈیجیٹل سٹاپ واج میکنیکل سٹاپ واج ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ ماس میرنگ ڈوائیس ہے تو ماس میرنگ ڈوائیس کے مطلق بتایا ہو ہے کہ اس میں سپرنگ بیلنس ہے لیور بیلنس ہے فیزیکل بیلنس ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو آجاتا ہے الیکٹرونک بیلنس ہے چار طرح کے بیلنس ہے وہ اس شپٹر میں آپ کو بتایا ہو ہیں اگر ہم نیکس بات کریں ماخوض مقداروں یا ڈرائیو کونٹرٹیز کی تو اس کی جو ہے ایک مقدار میں بتاتا ہوں آپ کو والیوم ہے وہ ڈرائیو کونٹرٹی ہے بنیادی مقداروں کو استعمال کر کے جو ہے وہ ڈرائیو کی ہوئی ہے اب اس کو میرنگ کرنے کے لئے میرنگ سلینڈر استعمال ہوتے ہیں یہ ساری میرنمنٹ تو ہم کر لیں گے اب اس میرنمنٹ کے بعد ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے بیان کرنا ہے تو اس بیان کرنے کے لئے ہمیں مختلف فارمولوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ فارمولے شپٹر میں مسکائے گئے جیسے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پریفکسز کا استعمال کرتے ہیں بڑی مقداروں کو چھوٹے طریقے سے ظاہر کرنے کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں پنتالیس ہزار میٹر ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں پنتالیس کلو میٹر کلو کہہ پریفکسز ہے یعنی اس کو مناسب طریقے سے بیان کرنے کے لئے ایک پریفکسز استعمال کیا جاتا ہے اچھا اب اس میں پریفکسز سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے وہ سینٹیفک نوڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ اس کو مناسب پاور کے ساتھ رقم کو لکھتے ہیں جسے پنتالیس ہزار میٹر کو اگر میں لکھوں تو پنتالیس در دس کی پار تین میٹر لکھوں گا اور وہ بن جائے گا دس کی پار تین جو ہے وہ پریفکسز ہے کلو کی تو وہ پنتالیس کلو میٹر بن جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو چیز آتی ہے وہ ڈیٹے کو راؤنڈ آف کرنا آتا ہے اگر ڈیسیمل میں آپ کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو راؤنڈ آف کیسے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس چپٹر میں بات ہوتی ہے اہم انصوں کی اگر آپ کے پاس موائش آ جاتی ہے تو اس میں ڈیسیمل کے بعد کتنے پوائنٹ جو ہیں وہ اہم ہیں اگر ویسے آپ کے پاس کوئی رقم ہے تو اس میں لاسٹ والے دیروز امپورٹنڈ ہیں یا نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا چپٹر بات کرتا ہے فیزیکل کونٹٹیز کی اس میں بیس اور ڈرائی کونٹٹیز ہیں پھر ان کی میرمنٹ کے مطلق جو ڈیوائیسز اسمال ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ سارا چپٹر بیس کرتا ہے اور سٹارڈ میں یہ تھوڑا سا چپٹر بتاتا ہے آپ کو انٹروڈکشن ٹو فیزیکس کے اوپر یعنی فیزیکس کیا ہے اس کا تعریف آپ کو یہ سمجھاتا ہے اب میں تھوڑا فردر بات کرتا ہوں یہ تو پورا جو ہے overview میں نے آپ کو دے دیا پورے چپٹر کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیزیں آپ نے اس مسئل یاد کرنی ہے جو آپ کے لیے helpful ہے جو پیپر میں آنی ہے جس کو آپ نے رٹہ نہیں لگانا بس تو دی پوائنٹ وہ تعریف یاد کر لینی ہے سمجھ کے اب سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو پیج نمبر بک کا ہے اس میں آپ کے پاس یہ جو ہائیلائٹ کی ہی ڈیفینیشن ہے سائنس کی یعنی سائنس کی The knowledge gained جس کا مطلب ہے جاننا یہ سائنس کی تعریف ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے یہ سے بک پہ نشان لگا لیں یہ important ہے اور اس کے بعد next جو important سوال ہے وہ ہے physical science اور biological science میں فرج science کی آگے branches بنی پہلے physical science سے دوسری biological science physical science is all living non living thesis study جاندار چیزوں کا مطالعہ وہ physical science کہلاتا ہے اور جاندار چیزوں کا مطالعہ بائیولوجیکل science کہلاتا ہے اور وہ میں انڈرلائن کیا ہو ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک highlight کیا وہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں branches of physics کے اوپر branches of physics mostly short question آتے ہیں وہ اس میں mechanics کی تعریف پوچھتا ہے plazma physics کی تعریف پوچھتا باقی باقی بہت کم chance ہوتے ہیں جیسے mechanics study ہوتی ہے اجسام کی motion کی اور motion کی وجوہات کی یعنی جسم پڑا ہے وہ جس وجہ سے حرکت میں آتا فورز لگتی ہے اس کے ممنٹم اس پر لگتا ہے یا اس طرح کون سی چیز ہے جو اس کو حرکت میں لے کے آتی ہے یعنی mechanics کی study of motion and study of cars of motion ہے اس کے بعد plazma physics کی تعریف پوٹنٹ ہے plazma میں یہاں سے میں نے ڈیفینیشن ہائی لائٹ کی یہی آپ نیاز کرنی باقی چیز یاد کرنی کی خودرورت دی ہے ان physics study matter energy and interaction یعنی physics میں مادہ energy اور دونوں کا interaction کے مطالق جو وہ بات کرتے ہیں next اگر میں بات کروں تو پیج میں سے کچھ نہیں یاد کرنا جب پیج نمبر فور پہ جلے جائیں تو وہاں پہ فیزیکل کونٹیٹی کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ all measurable quantities are called physical quantities such as length mass time اس کے بعد next short سوال بنتا ہوتا ہے دیفرینشیئیٹ between base quantities and drive quantities یعنی آپ base quantities and drive quantities میں فرق کریں تو یہ اس دیئے اور ساتھ میں اس کی example highlight کی ہوئی ہیں base quantities جن کی بنیاد پہ دوسری quantities اخذ کی جائیں جن سے دوسری quantities نکال لی جائیں وہ base ہیں اس کی مثال لمبائی mass time ہے drive quantities وہ ہوتی ہیں جو base مقدار سے بنیاد مقدار سے نکال لی جاتی ہیں یعنی لمبائی مقداروں کو استعمال کر کے نکال جائیں وہ drive quantities بن جاتی ہیں یہ دونوں تعریف ہیں بہت important اور ان کی مثالیں ساتھ اس کے بعد نیکس بات کرتے ہم international system of unit کے میں highlight کیا کہ آپ نے یاد کرنا یہاں سے صرف آپ دیا جاتا اس کے مطابق جو ہے وہ base unit اور drive unit decide کیے گئے تھے یہ base unit اور drive unit بہت important ہے اس لازمی paper میں سوال آتا ہے اس سے پہلے میں بتا دوں یہاں پہ 1000 litre آنا ہے expression 1 meter cube جو ہے express 1 meter cube 1 liter جب 1000 litre آئے گا اب base unit بات بات کرتے ہیں بہت important definition یہاں سے آپ نے یاد کرنی یعنی ایسے unit جو بنیادی مقداروں کو بیان کریں وہ بنیادی unit کہلاتے ہیں اور اس کی مثال لمبائی کا آپ میٹر استعمال کرتے ہیں unit اور اسی طرح mass kg استعمال کرتے ہیں یہ table اگر یاد کر لیں تو بہتر ہے نہیں لمبائی کا unit کیا ہے میٹر اس کے بعد mass کا unit کیا ہے kg time کا second آپ کو پتہ ہے اس کے بعد drive unit ہے drive unit کی طرح اگر ہم بات کریں تو اس کی definition بہت important ہے the unit used to measure drive quantities یعنی ایسے unit جو drive quantities کو measure کرنے کے لئے استعمال ہوں وہ drive units یعنی ایسے unit جو محفوظ مقداروں کو measure کرنے کے لئے یا ماتنے کے لئے استعمال ہوں اس کی مثال آپ سادھا سی لے لیں speed meter per second فاصلہ بٹا وقت تو ہوتا فاصلہ meter لمبائی میں ہوتا اور وقت time second میں ہو جائے گا اس کے ایک دو اگزمپل آپ آپ نے یاد کر لینے بہت important ہے اس کے بعد بات کرتے ہم prefixes prefixes کو میں ڈیفائن کیا ہو ہے prefixes pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور fixes کا مطلب fix کیا ہو یعنی ایسے الفاظ یا letters یا words ہوتے ہیں جو ایسے unit سے پہلے fix کر دیا جاتے ان کی محسوس قیمت ہوتی ہے یہ قیمت یہاں پہ دی ہوئی ہے kilo کی قیمت دس کی پار تین ہے mega کی پار چھے ہے تو آپ یہ مثال ساتھ یاد کر لیں اگر آپ دو لاکھ میٹر پار شکر سپیڈ ہے تو دو سو کو ضرب دس کی پار تین میں لکھ لیا اور اس کے بعد دس کی پار تین کو پری فکس کلو استعمال کر دیا تو یہ ایک پری فکس کا استعمال ہو گیا بہت important سوال ہے اس کے بعد next میں بات کرنی ہے شارٹ پس میں یہ define بھی آسکتا ہے اس کی آپ کوئی numerical value دی ہوگی اسے بھی کہ ہوگا کہ آپ لکھے ہیں سوال بن سکتا اگر تو definition آئے تو اس میں آپ کسی بھی expression کوئی دس کی مناسب پاور کے ساتھ لکھتے ہیں جیسے فار اگز میں نے اسے highlight کیا یہاں پہ جس پوائنٹ نہیں ہوتا اس کے last میں ہوتا ہے تو یہاں سے پوائنٹ اٹھا آیا کے last میں سے یہاں پہ 6 کے قریب لے یہاں سے آپ نے پہلے 9 0 پہ آنا اور 4 کے پاس جتنے درجے آئیں دس کی مناسب پاور میں لکھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے تو یہ ایک scientific generation کے ساتھ لکھنے کا طریق ہے یہ دونوں example اس میں ہو جاتی ہیں اور پیپر میں اس طرح کا سوال آجاتا ہے اس کے بعد بات کرتے میرنگ انسٹرومنٹ کے اوپر میرنگ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ پمیشی آلے کو کہتے ہیں شروع سے کچھ نہیں یاد کرنا آپ نے یہ میٹر رول کے اوپر ہے میٹر رول کی لئے سپوں کتنی ہے اور یہ مطلب آپ میٹر رول کے مطلق آپ ملیمیٹر کے چھوٹے نشان ہوتے ہیں اس سرح سے اوپر ہزار میلیمیٹر کے چھوٹے نشان لگے ہوتے ہیں اس کی لئے سپوں 1 میلیمیٹر ہوتی ہے یہاں تک آپ یہی بات یاد رکھنے ہے وہ ہائیلیٹی ہے آپ نشان کریں پہلی لائن آپ یاد کر لیں کہ یہ میٹر اور سنٹی میٹر میں پرمیش وقت ورنیر کیلیپر موس امپورٹنٹ سوال بار بار آتا ہے کہ ورنیر کونسٹینٹ کیا ہے ورنیر کیلیپر کیلیش کیا ہوگی یہاں ہائیلائٹ کیا ہے ڈیفرنس بیٹو بیٹوین 1 small division & میٹر ہوتا ہے اور اس کی لیسٹونگ کہتے ہیں اور لیسٹونگ یاد کرنے کا فارمولا نکالنے کا فارمولا یہ ہے یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے فارمولا بھی اور یہ ونیر کونسٹنٹ کے سوال میں بھی یہی کچھ لکھ رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ پیپر میں بار بار آنے والا سوال ہے اس لئے آپ نے شعرٹ ہی آنے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنے اور اس طرح سے اس کی لیسٹونگ 0.1 میلی میٹر ہوگی اگر 0.1 ملی میٹر کو ملی سنٹی میٹر میں گنورٹ کریں تو 0.01 سنٹی میٹر ہو جائے گی. باقی working long میں آجاتا ہے اور long اس میں سے چونگانا ہے نہیں ہے اس لئے آپ نے اس میں سے کوئی working نہیں یاد کرنی ہے. ویسے working important ہے پریکٹیکل کے لئے لیکن آپ نے اس میں سے یاد نہیں کرنی ہے. اب ایک سوال آجاتا ہے کہ zero error کیا ہے؟ پوزٹیو اور نیگٹیو zero error میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں سے آپ کو منہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پوزٹیو اور نیگٹیو ایرر کب ہوگی؟ جیسے zero error will be positive اگر zero error positive ہوگی اگر one year scale کا zero جو ہے وہ main scale کے پیچھے رہا جائے اور اگر one year scale کا zero main scale سے آگے آجائے تو تاب error جو ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی اور یہ والی figures ہیں وہ اچھی طرح آپ کو بیان کر رہی ہیں اور یہ ہائی لائٹ ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور figures اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹوپک آتا ہے وہ آتا ہے شیکریو گیج کے اوپر شیکریو گیج ہے یہ بھی length measuring device ہی ہے اس میں آپ نے جو ہے پہلی تعریف اچھی طرح یاد کرنی ہے وہ یہ ہاں سے ہے کہ پچھ کی کیا تعریف ہے اب پچھ کیا ہے کہ اس کے اوپر threads ہوتی ہیں یعنی آپ چوڑیاں کٹی ہوتی ہیں دو چوڑیوں کے درمیان جو لگا تھا دو چوڑیاں آ رہی ہیں ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ آپ کا اس کی پچھ کہلاتا ہے یعنی دو consecutive thread کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سیکریو گیج کی پچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ ہی آپ نے تعریف یاد کر لینی ہے یہ ہی important ہے اس کے بعد اس کی لیسکون کے مطلق آپ کو پتا ہو لیسکون کا فارمولہ ہے پچھ آف سیکریو گیج بٹا نمبر اف ڈویجن اور سرکولر سکیل سرکولر سکیل اس کی یہ والی ہے میں جو اس کو highlight کر رہا ہوں یہ والی جو ہے اس کی سرکولر سکیل ہے یہ جہاں پہ میرا کرسر ہے یہ سرکولر سکیل ہے جتنے نمبر اف ڈویجنز ہوں گے وہ آپ نے ڈال دینے اور اوپر جو ہے وہ پچھ کی گیمز لکھ دینے ہیں تو اس کی لیسکون 0.01 ملی میٹر ہوگی ورنیر گیلیپر کی 0.01 سینٹی میٹر تھی یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے اچھا اس کے بعد نیکس سوال جو ہے اس میں بھی ایرر ہے اس میں بھی پوزیٹیو نیکٹیو ہو سکتی ہے اور مطلب اس کی پوزیٹیو نیکٹیو ایرر ویسے سوال آتا تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا سرکولر سکیل کا 0 میں جو انڈیکس لائن سے پیچھے رہ جائے گا تو ایرر پوزیٹیو ہوگی اگر یہ والا 0 سرکولر سکیل کا 0 اوپر جلا جائے جیسے اس فگر میں نظر آ رہا ہے تو ایرر جو ہے وہ نیکٹیو کنسیڈر ہوگی تو یہاں بس دو چیزیں آپ نے یاد کرنی تھی اچھی طرح وہ میں آپ کو بتا دی ورکنگ اس کی آپ کو کرنے کی ضرورت دی ہے اس کا پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل میں لازہ سے میں اس کا ساری وضاحت آپ کو بتا دوں گا نیکٹ جو ہے وہ ماسکو میر کرنے والی ڈوائیسز آ رہی ہیں ان میں بھی آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا شاڈ میں سوال آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں چاہے گا اگر آیا تو بہت کم اس میں سے آتا ہے یہاں سے آپ نے یاد رکھنا اس پیج پہ پیج پہ ان نے بتائی ہوئی ہے لیس کاؤنٹ بیم بیلنس کی لیس کاؤنٹ 0.1 گرام ہوتی ہے فیزیکل بیلنس کی لیس کاؤنٹ 0.01 گرام ہوتی ہے اور جو آپ کے باس الیکٹرونک بیلنس اس کی لیس کاؤنٹ سب سے کام ہوتی ہے 0.001 گرام اور یہ سب سے زیادہ سنسٹیو اور اچھا بیالنس ہے یہ تینوں کا ڈیفرنس آپ کو بتا ہونا چاہیے اور یہ تینوں کیا کرتی ہیں ایک سائٹ پہ آپ ایک چیز ڈال دیں دوسری سائٹ سے موازنہ کر کے اس کا وزن کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سٹاپ واش کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹاپ واش ٹائم انٹرول کو نوٹ کرنے کے لیے اسمال ہوتی ہے اس کی تاریف ہو گئی اس کے بعد میکنیکل اور ڈیجیٹل میں فرق جو آیا ہے وہ نیکس دیا ہوئے یعنی میکنیکل سٹاپ واش کی لیس کاؤنٹ 0.1 سیکنڈ ہے اور ڈیجیٹل سٹاپ واش کی 0.001 سیکنڈ ہے اور یہ زیادہ اکوریٹ ہے میکنیکل سٹاپ واش کی نسبت تو یہ ہی دونوں کا فرق اور میں نے ہائی لیگٹ کیا ہوئے وہ آپ نے یہاں سے مقصے آزیٹر یاد کر لینا سمجھا میں نے دیا اس کو یوز کرنے کا کوئی نہیں ہے میرنگ سلنڈر میں ایک امسی گوز آتا ہے کہ میرنگ سلنڈر کس لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ والیم علوم کرنے کے لئے اس کے بعد نیکس بات کرتے ہیں میرنگ والیم آف این اررگولر شیپ اگر آپ کے پاس ایک اررگولر شیپ ہے بے ڈنگیا جسم ہے اس کا والیم کاسے معلوم کریں گے آپ میرنگ سلنڈر میں پانی ڈالیں اس کا والیم نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس میں وہ بے ڈنگی سلیز ڈال دیں اور اس سے پانی کا والیم لے دوبارہ والیم نوٹ کریں اور جتنے والیم میں فرق ہے یا جتنا والیم بڑا ہے وہ اس بے ڈنگی جسم کا جو ہے وہ والیم ہے یہ اس کا معلوم کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد نیکس سوال بہت ہی مشہور ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیپر میں ایک شروعات آتا ہے شگنیفکنٹ فگرز یا اہم ان سے کیا ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں سے یاد نہیں کرنا ہے ویسے یہ پڑھ لیجئے گا جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے اور یہ آپ کو مدد دیں گے اس طرح کی ایکسپریشنز میں کونٹ کرنے کے کہ اس میں سگنیفکنٹ فگرز کتنے ہیں چار ہیں اس میں تین ہیں اس میں بھی چار ہیں تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ کو ہلپفل ہیں وہ میں بتا بھی دیتا ہوں لیکن اس کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے یعنی سارے کے سارے معلوم ان سے صحیح طور پر معلوم ان سے اور پہلا مشبوک انساز ہوتا ہے وہ آپ کا سگنیفکنٹ فگرز ہوتا ہے اب اس کے رول کی طرف بڑھتے ہیں اس سے آپ کو یہ پڑھنے آ جائیں گے یہ چار پانچ رول ہیں کہ نون زیرو سارے جو ہیں وہ اہم ہیں دو نون زیرو کے درمیان اگر زیرو آ جاتا ہے تو بھی وہ اہم ہوگا انڈنگ زیرو جو ہے وہ ڈیسیمل یعنی پوائنٹ کے بعد جو آخری زیرو ہوتے ہیں وہ اہم ان سے ہوتے ہیں اور اگر آپ ڈیسیمل سے جو پہلے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے تو یہ اہم نہیں ہوتے ہول نمبر اگر آپ کے پاس کوئی مکمل ایکپریشن دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہے جیسے پچیسو ہے پچیسو کے آخری دو ہن سے جو زیرو ہیں وہ اہم ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے تو یہ اس کے کچھ رولز ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ کو جو ہے یہ سوال آ سکتا ہے اس طرح سے بھی یعنی اس ایکپریشن میں اہم انسوں کی تضاد بتائیں تو چار ہے اس میں تین ہے اس میں اگین چار ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کسی ایکپریشن میں اہم انسوں کی تضاد کتنی ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات رہا گی کہ راؤنڈ آف کیسے کرنا ہے آپ نے چیزوں کو ڈیٹا آپ نے معلوم کر لیا آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے چھوٹا کر کے بتانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں فار ایکزمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے تین ان سے آرہے ہیں آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے اگر تو وہ 5 یا 5 سے چھوٹا انس ہے تو وہ بیسی سکپ ہوگا جیسے 3 کو سکپ کر دیا 1.94 اب نیکس بات کرتے ہیں کہ اگر 1.4 اگزمپل 1.47 اس میں تریف نہیں آتی اسی طرح راؤنڈ آف کرنے کا آسکتا ہے تو اس کو راؤنڈ آف کیسے کرنا ہے جیسے 7 کو ہٹا دیں تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کریں کہ 1.5 کر دیں گے اب اسی طرح ایک نیکس پہلی بات ہے کہ اگر 1.45 ہو تو پھر اس کو کیسے 5 کو ہٹا دینا ہے تو 5 کو آپ نے ویسی ہٹا دینا ہے اگر یہاں پہ even نمبر ہو یعنی جفت اداد ہو تو اس کو جفت ہی رہنے دیتے ہیں اور last والے 5 کو ہٹا دیتے ہیں اگر تاغ ہوتا جیسے 3 تھا even odd نمبر ہوتا اس کو تو یہ تھا پورا پہلا چپٹر جو اس میں سے آٹھ سے دس میں نے آپ کو شارٹ کوششن بتائے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ جو پیپروں میں آرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے امسی اوپر تھوڑا سا ورک کیا تھا یہاں پہ کہ میں نے سارے جو صحیح جواب تھے وہ یہاں پہ کلک کر دیا تھے جیسے پہلے کا سیون ہے پھر کلو گرام ہے اسی طرح مول ہے یہ ہے اس کا فورس کا جواب فائیو کا جواب ورنیر کیلپر ایسی کا جواب سیون کا یہ جواب ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک یہ سوال ہے ہائیلیٹ کی ہیں یہ آپ نے کر ہے بنیادی جو یونٹ ہے وہ استعمال کریں بتائیں کون کون سے کلو گرام بنیادی یونٹ ہے اس کے بعد مول بنیادی یونٹ ہے لیندھ کا میٹر بنیادی یونٹ ہے کلون بنیادی یونٹ ہے اور کرنٹ کا امپیر بنیادی یونٹ یہ چار بان بنیادی ہی آپ نے لیادا کر دینے بتا دینے کہ بنیادی سٹاپ واج کا سوال ہے کیسے یاد کرنے وہ ہی کرنے سگنیفکنٹ فگر کی تعریف ہو گئی ہے پہلے اوپر ورنی اور کونسٹنٹ کا مطلب بھی پہلے اوپر ہو گیا ہے یہ سارے سوال اوپر ہو گئے ہیں شوٹ میں یہ ہی کرنے ہیں اس کے بعد یہ میں نے ہائیلیٹ کی ہے کہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا پانچ کے جی آجانا یہ تین جو ہے وہ دس کی پار تین یعنی ہزار کے برابر ہے اور ہزار کیلو کرو برابر ہوتا ہے تو آپ نے پانچ کے جی لکھ دینا اس دس کی پار چھ بنے گا وہ mega کا prefixes ہے وہ use کر لینا ہے اس طرح سے اپنے prefixes کو لکھ لینا اور rewrite the following in standard form اس میں آپ ایسی standard scientific notation میں لکھنا ہے یعنی یہاں سے point اٹھا کے end سے اور 1 non zero یعنی شروع میں لے کے آنا 1 ایک انسے کے بعد جب یہ میں بتاؤ 3 2 ہے نا یہاں سے point ایک درجے ادھر آیا تو دست تی پار ایک جمع ہو نہیں اور جمع جب ہوگی تو مائنس 5 میں جمع کر دیں تو minus 4 آج جائے گا اس کا جواب یہاں سے آپ دیکھ لیں تو 3.4 sorry یہ plus 5 اور 6 ہو جائے گا جب ایک جمع ہوگی سو ٹھیک یہاں پوک تگلتی ہے یہ plus 5 اور جب یہاں 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 ایک پاور ایڈ ہوگی تو یہ 6 بن جائے گا اسی طرح یہاں یہاں جب آئیں گے تو دو درجے منس کے ایڈ منس 8 اور 2 منس 10 جائے گا یعنی اس کو جرائے گا اس میں یہاں تک 0 لائے آپ نے دس کی پار 5 میں آجانا ہے تو یہ سینٹیفک نوشہ میں لکھنے کا طریقہ جو آر ایڈ میں بتا جائے گا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ منس کی تزاز جتنی اس میں چار ہے اس میں آخر یہ تین دی اہم ہے اس میں تین چار اور آپ کا چپٹر مکمل ہو جاتا ہے اور یہ اسی طرح میں انشاءاللہ آپ نو لیکچرز میں آپ کی پوری بک کی تیاری کرواؤں گا جو ہنڈر پرشنٹ گین کرنے کے لئے ضروری ہے اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں پورے مارس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے یہی سوال بار بار پیپروں میں آتے ہیں آپ چیک کرنے کے لئے آپ پچھلے پیپر دیکھ لیں آپ پچھلے بورڈ کے پیپر دیکھ لیں آپ موڈل پیپر دیکھ لیں تو ان میں یہی سوال بار بار آرہ ہے اور یہ میرا مطلب پانچ سے چھ سال کا تجربہ جس کی بنیاد پہ میں نے سارا آپ گائیڈ کی ہے آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں اور یہ آپ کے علم کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے پیپروں میں نمبر گین کرنے کے لئے فائدہ ہوگا آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ میں نیکس اس طرح کی جو ویڈیو ہیں وہ اپلوڈ کروں اور آپ کو ویڈیو جو ہیں وہ فوری حاصل ہوں اور آپ جب سبسکرائب کریں تو میرے اس کے ساتھ بیل کا بٹن ہوگا اس کو لازمی پیس کیجئے اور اس میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں گا وہ آپ تا پاس سیو ہو جائے گی آج کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہیے خوش رکھیں اللہ فیس